بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کو کسان کارڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ کسان کارڈ کا فیدہ کیا ہے اور یہ سبسٹی جو آپ حاصل کر سکتے ہیں کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اب حکومت پنجاب نے تمام کاشکاروں کے لیے سبسٹی کی رقم برائراز کیش ٹرانسفر کی صورت میں آپ کو دینے کے لیے آپ کے کسان کارڈ بنانا شروع کر دیا ہے آپ کے علاقوں کے اندر بلکہ پورے پنجاب کے اندر کسان کارڈ بنائے جا رہے ہیں اس کارڈ کا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سبسٹی کی رقم اس کسان کارڈ کے اندر آئے گی اور اس کے ذریعے آپ جو ریجسٹر ڈیلر ہوں گے آپ کے علاقے کے اندر ان سے آپ سبسٹی کے ریٹس پر سپریک خاد بھی حاصل کر سکتے ہیں ناظرین کسان کارڈ کس کا بنے گا کہاں سے بنے گا کس طریقے سے بنے گا اس کے بارے میں مکمل معلومات آج آپ کو اس ویڈیو کی شکل میں دیں گے اگر آپ میک میں زراد سے ریجسٹر کا اشکار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایچ بیل کنیکٹ جا کر اپنے انگوٹھے کی تصدیق کروانا اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہوگا ایچ بیل کنیکٹ کی نمہندے جو ہیں وہ آپ سے پانچ سر پھیلے گا اور آپ کا کسان کارڈ بنا دے گا جو نمبر دینا ہے وہ چوبیس گھنٹے ایکٹیو ہونا چاہیے آپ کو وہ میسج مسئول جب ہو تقریباً تین سے چار دن لگ سکتے ہیں میک میں زراد کے دفتر میں جا کر آپ اپنا کارڈ حاصل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ریجسٹر کا اشکار نہیں ہیں تو پھر آپ پاکستان پنجاب میں کہاں کس جگہ پہ جائیں گے سب سے پہلے آپ کو ریجسٹر کروانا ضروری ہے میک میں زراد کے آفسس میں اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہوگا ریجسٹر ہونے کی پہلی ساتھ یہ ہے کہ ارازی سینٹر جا کر وہاں اپنی فرد ملکیت حاصل کرو گے ساتھ بائیو میٹرک سسٹم بھی تذیر کروانا ضروری ہے وہاں سے آپ کو فرد ملکیت جب مل جائے گی اور اصلی شناختی کارڈ اوریجنال شناختی کارڈ جو ہے وہ اپنا موبیل کے ساتھ جانا ہوگا ان تمام کے ساتھ آپ ایک درخواست دیں گے میک میں زراد کے دفتر میں وہاں سے آپ کو ریجسٹر کر دیا جائے گا اور ریجسٹر ہونے کے بعد اپنا کارڈ کسان کارڈ جو ہے وہ بنواسک ہوگے تیسری بات اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا رقبہ کمپیٹرائز نہیں ہے تو پھر اس صورت میں آپ کیا کریں گے یا ارازی سینٹر والے کہہ سکتے ہیں آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں تو پریشان نہیں ہونا اس صورت میں ان سے آپ نے ایک سیٹیفٹیک حاصل کر لینا ہے جس پر وہ لکھ کر دیں گے کہ اس موضع اس علاقے کا ریکارڈ ابھی تک کمپیٹرائز ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ لکھ کر دیں گے آپ کو کہ یہ ابھی تک کمپیٹرائز نہیں ہوا جب سیٹیفٹیک دیں گے اس کے بعد آپ نے متعلقہ پٹواری کے پاس جانا ہے اور اپنی فرد ملکیت بنوا لینی ہے فرد ملکیت اور سیٹیفٹیک لے کر اوریجنال شنفتی کارڈ کے ساتھ موبیل جو چوبیس گھنٹے ایکٹیو ہو میک میں زراد کے دفتر میں جائیں گے اور اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیں گے ریجسٹر کروانے کے بعد آپ نے اپنے کسان کارڈ کے لیے اپلائی کر دینا ہے اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے یعنی آپ ایک ٹھیکے دار ہیں آپ نے ٹھیکے پہ زمین لی ہوئی ہے تب بھی آپ کا کسان کارڈ بنا دیا جائے گا That's all Thanks for watching اللہ حافظ